کھانے پینے کی اشیاء میں ہر کوئی ملاوٹ ملاوٹ کا شور مچاتا ہے اور یہ کئی بار میں بھی اس بات پر آواز اٹھاتا ہوں کہ لوگوں کو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ خالص نہیں ملتی حتیٰ کہ جو دودھ ہے وہ تو آج تک کسی کو خالص نہیں ملا شاید اس کو ملتا ہو جو ڈریکٹ گائے کا دودھ ایسے اس کے تھنوں کے ساتھ پیتا ہو وہ خالص ہے اس کے علاوہ لوگوں کو دودھ خالص نہیں ملتا میرے گھر جو دودھ آتا ہے مجھے اس پر بھی شک ہوا ہے کہ اس کی کوالٹی میں فرق آیا ہے تو لہٰذا میں نے اپنے گھر میں آنے والے دودھ سے اس کو ایک بوٹل میں لیا ہے اور اب میں پنجاب فود آتھارٹی کے آفیس میں جو مسلم ٹون میں واقع ہے وہاں جا رہا ہوں اس کو ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ جو دودھ گوالا مجھے میرے گھر پر وصول کراتا ہے یہ کتنا حالس ہے اور کتنا اس میں بلاوٹ ہے یہ میں سب کچھ چیک کراتا ہوں ریپورٹ ہنسل کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں امین افیس پہنچ گئے ہیں پنجاب فود آتھارٹی کے دفتر میں اور ساتھ لائے ہیں اپنے گھر میں جو دودھ آتا ہے وہ بھی بوٹل میں رکھ کے لائے ہیں اب میں یہاں پر پنجاب فود آتھارٹی کی لیبارٹری میں اس کا سیمپل دوں گا اور پھر جو ریپورٹ ملے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر دودھ غلط ہوا تو میں قانونی کاروائی بھی کروں گا یہ میرا بنیادی حق ہے مجھے دودھ کا سیمپل کرانے ہیں تو کیا طریقے گا رہے ہیں انٹری ہوگی اور مجھے آئی ڈی کر دینے پنجاب فود آتھارٹی کے دفتر کے استقبالیاں میں میری انٹری ہوگی ہے اور انہوں نے مجھے یہ ویسٹنگ کارٹ جاری کر دیا ہے اب میں دودھ لے کے لیبارٹری جا رہا ہوں اور پھر ریزلٹ سے آپ کو اگرہ کروں گا ہمارے پاس دودھ میں ملاوٹ ہے مجھے شک ہے کہ اس دودھ میں ملاوٹ ہے یہ ملاوٹ ہے یا نہیں اس کی آپ مجھے ایک ریپورٹ جو بھی اتری کی کار ہوتا ہے کیا صاحب ہے اس کا سر اس میں ہمارے پاس دو فسیلیٹی آویلیبل ہیں یہ فریمیل ٹیسٹنگ ہے اس کی فوریڈ رپورٹ مل جاتی ہے اور ایک ٹو پیڈ رپورٹ ہے اس میں کچھ دن در کار ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد رپورٹ ملتی ہے میں کون سے یہ ریلیسس کرونا چاہتے ہیں آپ ایسا کریں جو فری والی رپورٹ ہے فوری ملتی ہے ایک وہ بھی کر لیں اور جو ڈیٹیل رپورٹ ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ پیسے لگتی ہیں میں وہ بھی پیسے بھی پے کرنے کیلئے تیار ہوں تو وہ بھی مجھے رپورٹ چاہیے دونوں رپورٹ چاہیے ٹھیک ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دودھ ٹیسٹ کرنے کی دو قسم کی رپورٹ ہیں ایک یہ ایک فوری رپورٹ مل جاتی ہے اور وہ جو ہے بلکل فری ہے جو دودھ کی ڈیٹیل اس کا تجزیہ کرنے کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ ہے وہ پیڈ ہے مطلب اس کے لئے مجھے فیس جمع کرانی پرے گی اور وہ رپورٹ کچھ دیر بعد ملے گی میں نے ان کو کہا کہ دونوں مجھے رپورٹ چاہیے تو کتنے پیسے ہیں جی وہ جو جمع کرانے کے لئے سر کے لیسٹ پال کے ایک ہزار پیس ہے اس کی انمائس پر دیا یہ ایک ہزار پیس امین افیس صاحب نے بڑھ دیا کوئی بات نہیں میں ایک ہزار پیس کرنے کو تیار ہوں لیکن جو رپورٹ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اصل ہی ملے گی سر یہ لائٹ بینک میں جمع ہوگی انمائس پرنے کے اس کی انمائس پر دیا مجھے بینک میں پیسے جمع کرانے ہیں سر یہ آپ نے کاؤ ملک کا ٹیسٹ کروانا ہے یا بافلو میں ٹیسٹ کروانا ہے یا مکس میں ٹیسٹ کروانا ہے آپ مجھے نہیں پتا یہ اب دودھ والا مجھے گائے کا دودھ دیتا ہے بینس کا دیتا ہے یا مکس دودھ دیتا ہے آپ اس میں سے تینوں سیمپل نکال لیں اور تینوں ٹیسٹ کروانا ہے یہ دیکھیں جی پنجاب فود آثارٹی کا جو سیمپلنگ کلیکٹ کرنے والا عملہ ہے انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ سیمپل بھی الگ الگ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آیا یہ گائے کا دودھ ہے بینس کا دودھ ہے یا یہ گائے اور بینس کا مکس کر کے دودھ ہمیں دیتا ہے میں کہا مجھے نہیں پتا مجھے گوالا کون سا دودھ دیتا ہے اس لئے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں سے تینوں سیمپل نکال لیں گائے کے سیمپل بھی نکال لیں اور بینس کا بھی اور جو ہو سکتا ہے کہ مجھے مکس دے اس لیے آپ اس دودھ میں سے تین سمپل نکال کے تینوں ٹیسٹ کریں اور مجھے اس کی ریپورٹ دیں اب یہاں پر جو صاحب بیٹھے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملاوٹ سے پاک محفوظ غوراک حکومت پنجاب کا انقلابی قدم دودھ کا تذریعہ کرنے کی مفت سہولت یہ جو شروع میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک مفت سہولت ہے ایک پیسوں والی ہے جس میں ڈیٹیل ریپورٹ ہوتی ہے سب سے پہلے میں مفت جو ریپورٹ ہوتی ہے اس کے لیے میں ان کو دودھ دیتا ہوں اور ان کو یہ ریسید بتا دیتا ہوں جو میں نے ان کو یہ آپ مجھے انہوں نے دیئے ٹھیک ہے نا یہ میرے آئی ڈی کرنے کی کافی تو میں واپس لے لوں یہ میری ریپورٹس تھیار ہو گئی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جی یہ آپ نے سیمپل کروایا تھا یہ سیمپل ریپورٹس کے لیے ہمارا ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ آپ کا ریکارڈ اچھا یہ آپ نے کاؤ کے لیے آج سے بھی سیمپل سیمپل کروایا یہ آپ کا سیمپل کاؤ کے لیے اور بیفلو کا اور میکس ہے چلے یہ دیکھیں جی میں نے ان کو کہا تھا کہ جو فری فری مفتوارا سیمپلنگ ہے وہ کر دیں مگر گائے کے دودھ اگر ہے تو اس کی ریپورٹ بنا دیں اگر بہنس کا دودھ ہے تو بھی اس کی ریپورٹ بنا دیں اور اگر گجر مجھے مکس دودھ کر کے دے رہے تو بھی اس کی ریپورٹ انہوں نے میرے دودھ سے تین سیمپل لے کے مجھے یہ تین مختلف ریپورٹس دے دی ہیں اب یہ چونکہ ٹیکنکل لکھا ہوا ہے فیٹ بفلو کی فیٹ اتنے پرسینٹ اب مجھے سمجھ نہیں آئی میں ان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ زرہ مجھے الگ الگ ایکسپلین کر دیں کہ اگر دودھ گائے کا ہے تو اس کی کی ریپورٹ آئی ہے اب یہ جی کاؤ ملک ہے آپ کا جی جی کاؤ ملک ہے ہمارا فیٹ کا 3.5 ہے اس پہ یہ پاس ہے آپ کا سیمپل یہ جو کاؤ جو ہے کاؤ کیا ہوتی ہے گائے یہ بحث گائے گائے جللے گائے دودھ ہیں تو اس کی ریپورٹ بو microorgan ترینبی ہے کہ دودھ میں proc gustaría ہوا نیے اس میں فائٹ میں نے بتایا ہے اس میں فائٹ پاریمیتر اور Pam ребята مطلب دودھ مجھے جو مرے آئی ہے اس کی قوالٹی ٹھیک نہیں ہے چلے جو مجھے دودھ مل رہے اalam کی کی قوالٹی ٹھیک نہیں ہے اس کے دودھ کی نیے بھائیں یہ کیا ہے یہ گائے 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 اب بہنس hoffe جلیani مجھے بتائیں یہ بینس کا دودھا آپ کا تو بینس کے سٹینڈرڈ یہ ہمارے یہاں پر اکسپرین کیا ہوئے ہیں فائی فیٹ اور نائن ایس این ایف ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہمارا یہ ریزلٹ آیا ہے اس میں یہ فیل ہوا ہے اوگرال فیل ہے اس کی کوالٹی ڈاؤن ہے اس کے جو فردر ٹیسٹنگ اوپر لیب بھی ہوئی ہونی چاہیے چلیں گی ایک گائے کا دودھ بھی درست نہیں ہے اور یہ اگر بینس کا دودھ ہے تو بھی اس کی جو لیبارٹری ریپورٹ ہے وہ درست نہیں ہے چلیں گی آگے پھر ہم نے یہ مکس پہ کر کے کیا ہے چیک مکس کے سٹینڈرڈ بھی ہمارے یہ میٹ نہیں کر رہا تو مکس پہ بھی فیٹ کو میٹ کر رہا ہے لیکن اس نے ایس این ایف کا سٹینڈرڈ ہمارا میٹ نہیں کیا اس وجہ سے یہ ایس این ایف پہ بھی فیل ہے اس وجہ سے اوگرال قوالٹی وائز یہ فیل ہوگا چلیں بری میر بانی جی آپ کا بہت شکریہ میں اب بتا دوں میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے تین انہوں نے کہا تھا کہ سیمپل ہوں گے تو اس کی ڈیٹیل ریپورٹ بن جائے گی انہوں نے وہ تینوں گائے بینس اور دونوں کا مکس دودھ کی ریپورٹ مجھے تینوں ریپورٹ دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ مجموعی طور پہ یہ جو دودھ میرے گھر آ رہا ہے یہ میاری دودھ نہیں ہے یہ حفظانے صحت کے اصولوں کے این مطابق دودھ نہیں ہے مطلب یہ غیر میاری درست دودھ نہیں ہے یہ مجھے یہ فوری طور پر جو گوالہ ہے اس کے حلاف کاروئی کرنی چاہیے تاکہ یہ میری طرح اور لوگوں کے گھروں میں بھی غیر میاری دودھ فراہم نہ کرے اب میں چلتا ہوں